موسیقی اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں موجود ہوں بلوچستان کی سرزمین پر اس وقت میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ مڈ ویل کے انہوں ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے آتش ششا مٹی کا جسے کہتے ہیں جی ایک بڑا سا گڑا ہوتا ہے اور بلکل ایک پہاڑی ٹائپ کا بنا ہوتا ہے اس کی پوری ہسٹری ہم جانیں گے ایک شخص ہے یہاں پر موجود ہے ان سے ہم پہلے تو بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مڈ ویل کے انہوں ہیں یہ ہندو کمیونٹی کے لیے بڑا ایک مقدس سمجھا جاتا ہے کیوں سمجھا جاتا ہے یہ وہ بولتا ہے کوئی ہمارا ادھر بھگوان ہیں ہندو لوگ بولتا ہے لیکن یہ تو قدرتی اللہ تعالیٰ کی قدرتی وہ سامنے بھی ہے چھوٹا والا یہ بڑے ہیں یہ بلوچستان میں کتنے ہیں ایسے یہ دو ہیں بس دو دو ہیں اچھا یہ بھی کہنے کو ملتا ہے کہ جب ان کے دن آتے ہیں پوری ہندو کمیونٹی کے لوگ جیسے کہ اکثر مزارات میں جو یہ میلے لگتے ہیں میلے بند ہو گیا تھا اچھا لیکن یہ میلے کرونا سے پہلے کیسے لگتے تھے کتنے لوگ آتے تھے کیا کرتے تھے یہ ساری باتیں بتائیں ادھر پانچ سار گاڑیاں آتی ہیں پانچ سار گاڑیاں پوری میتان بڑا ہوتے یہ لوگ پوجہ کرتے ہیں تو منت مانگتے ہیں وہ خوپرا وغیرہ بھی ڈالتے ہیں یہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے جس طرح سے ہم لوگوں کے لیے بھی مقدس جگہیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہندو کمیونٹی کے لیے بھی مقدس جگہیں ہیں پاکستان میں جہاں وہ لوگ آتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اوپر یہ سیڑیاں بنی ہوئی ہے پہلے یہ سیڑیاں نہیں ہوتی تھی لیکن اب وزیراعلا بلوچستان نے خصوص ہی سیڑیاں بنائی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اوپر نہیں چڑھ پاتے تھے اگر کچھ خواتین اوپر چڑھتی بھی تھی تو وہ گر جاتی تھی لیکن ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب سیڑیاں بنا دیئے سیڑیاں کی جو سٹیپ سے یہ میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہیں آپ تھوڑا سا آگر بتائیں تو یہ چار سو ساٹھ ہے چار سو ساٹھ سیڑیاں کے سٹیپ ہے اتنے اوپر کتنی فٹ کے ہو گئی ہے اوپر تک نہیں ہے اوپر تک نہیں ہے اچھا صحیح تو چلیے ہم اوپر آپ کو لے کر چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی اوپر کیا ہے اچھا ابھی اس وقت ہم سیڑیاں اوپر چڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی جب آپ سیڑیاں اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کو ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے کوئی بلبلے وغیرہ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں پہاڑ کے اندر سے ایسے ہی آہستہ ایسے ایک بلبلوں کی آواز آ رہی ہے یعنی کہ اس پہاڑ کے اندر یا پھر جو لاوہ یہاں سے نکلتا ہے اور نیچے گھرتا ہے تو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جب آپ سیڑیوں سے اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کو ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگتی ہے لاوے کی جیسے کچھ چیز اندر ہے تو آئیے مزید اوپر چلتے ہیں پھر آپ کو اور کچھ دکھاتے ہیں بلوچستان میں اب تک اٹھارا مٹی فشا یا مڈ ویلکینو دریافت ہو چکے ہیں اگر ان میں سے ایک پہاڑ چندرگپ کو دنیا کا بلند ترین مڈ ویلکینو کہا جاتا ہے جبکہ یہ مٹی فشا صدیوں سے ہندو مت کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے ماہرین کے مطابق کسی دور میں یہاں دو جڑوا مڈ ویلکینو رہے ہوں گے جو اب آپس میں زم ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا نام مڈ ویلکینو رکھا گیا اور یہ ایک بہت بڑا مڈ ویلکینو کی شکل میں سامنے آیا ہے آئیے میں آپ کو مزید اوپر لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کو پورا واضح طور پر دکھا سکوں کیا کہ یہ ہے کیسا اس وقت میں سیڑیاں چکے اب ختم ہو چکی ہیں اور اتنی سیڑیاں چلنے کے بعد جو ہے وہ ویسے کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اتنی پہاڑیاں چلنے کے یا اتنی سیڑیاں چلنے کے عادی نہیں ہیں اور اس طرح جب سیڑیاں ہوتی ہیں ویسے تو بڑی ٹائٹ ایکسرسائز ہو جاتی ہے جب آپ اوپر چڑتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو ایکسرسائز بڑی خوب ہوتی ہے بیماریوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کراچی شہر میں پتہ چلتا ہے جی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی جب آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں بڑی تندرستی آتی ہے اور چست ہو جاتے ہیں آپ تو آئیے چلتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مرڈ ویلکینوں کی تو اس وقت یہاں پر سیڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ مطلب کے یہ گائیڈر ہیں کیونکہ اس طرح کی جگہوں پر آپ جب بھی جائیں تو سیف لی جائیں مطلب احتیاط کریں یہ صرف ٹوریس سپورٹ نہیں ہے بلکہ بڑا خطرناک جگہ ہے جس کے لیے آپ کو ایک گائیڈر ہونا آپ کے لیے ضروری ہے یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے مائک اگر آپ مجھے دے دے تو میں ان سے بھائی کو ایک مائک لگا ہوں تاکہ ان سے بات بھی ہو سکے جی جب بھی مطلب ہم اس جگہ پر آتے ہیں جیسے کہ اس ٹائپ کی جگہ جو مڈ ویلکینوں ہیں یہ اوپر جاتے ہیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر نیچے گر جائیں تو پھر میرے خیالے پورا ہی چلا جاتا ہے اندر چلا جاتا ہے پورا اتنا بڑا دیکھ رہے ہیں آپ یہ چلے جی اس وقت سیڑھیاں یہاں پر ختم ہو گئی ہیں اور بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے ایسا نہ ہو کہ جی آپ سمجھ رہے ہیں سیڑھیاں ختم ہو گئی تو آپ پیر رکھ کر جا رہے ہیں اوپر جو ہے وہ خدا نہ خاص تو کوئی ایسا آپ کے ساتھ آسطہ ہو جائے یہ آپ کی رینومائی کے لیے ہمیشہ جو ہے یہاں پر کھڑا رہتا ہے جب بھی آپ کبھی مڈ ویلکینوں دیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ صاف جو ہے آپ کو یہی ملیں گے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تو آپ چونکہ یہاں پہ سیڑھیاں ختم ہو گئی اب ہمیں اوپر جانا ہے تو وہ کیسے جائیں گے اور اتنا خطرناک راستہ ہے کس طریقے سے ہم آگے جائیں گے سائیڈوں سے جائیں گے اچھا ہوا بہت چل رہی ہے اگر آڈیو پروبلم ہو جائے تو پھر مجھے نہ کہنا کیونکہ ہوا کیونکہ ہم اس وقت فل ٹاپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور سارے پہاڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈران شوڑ بھی دکھائیں گے اور سارے چیزیں بلکہ آپ کو دکھاتے رہے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں تو اس وقت ہم سائیڈوں سے چلیں گے آگے اور اس وقت یعنی کہ جو آتش فشہ جب پھٹتا ہے تو اس کے بعد گرتا ہے یعنی کہ اوپر سے جو گرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تھوڑی سی گیلی گیلی ہے کیا پانی نکلتا ہے کیا نکلتا ہے یہ آگ کا لاوہ نکلتا ہے بھارش ہوئے ہیں اس نے لیے گیٹا ہوگیا جی اس وقت ہم اوپر جا رہے ہیں اور بڑا اتیاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ چونکہ سیڑیاں ختم ہو گئی اور نیچے آپ کے سامنے اگر ذرا سا بھی آپ کا پیر پسل گیا تو آپ سیدھے نیچے جائیں گے بڑا اتیاد کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اگر جب بھی آپ نے آنا ہو تو سب سے پہلے جو اپنے جوتوں کو مصبوط کر لیں ہمارا چپل پین کے نا ہے کیونکہ ایک کیمرا مین ہمارا چپل پین کے آیا تھا تو اسے ہم نے وہیں روک دیا ہم نے بولا آپ نہیں آؤ دوسرے کیمرا مین کو کہے کہ جی آپ کیمرا ملے تو آئیے مزید اوپر چلتے ہیں ہوا بہت زیادہ ہے ہم کرے گی ہوتی ہو داڑی بھی ایک چننی سکتے ہیں ہوا کا دباؤ سب سے زیادہ ہے مطلب فل زیادہ ہوا کا دباؤ چل رہا ہے اور اس وقت آ کر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی ہم یہاں پر آ کر روٹ گئے ہیں اگر ہم مزید آگے کی طرف چلے جائیں دیکھیں جی کیا کوئی ایسے کبھی ہاتھ سے ہوئے ہیں کہ وہ نیچے چلے گئے ہیں کل بندہ گرہ ہے نیچے تو نکالنے کے لیے پھر کھل لیا دو کو ہاتھ سے پکڑ کے نکالا اس کو پھر جاتا ہے ان کیجا جا گیا جب پھر نہیں ہوگا اوہوہوہوہہوہوہوہ نائر لپڑھے ایسے کہ اندر ہی ہے یہ نائر لپڑھے ہنی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں ان کی رسمیں ہیں لیکن یہ بڑا خطرنات یہ ہے یہ راستہ ہے اور مطلب یہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں کہ جی آپ تصویریں بنانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لئے جب آپ یہ کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں نکل جائیں آگے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں آپ کے کتنا بلکل قریب ہی ہے لوگ سمجھتے ہیں آگے جا کے وہ تھوڑا سا جو بنا ہوا ہے وہاں جا کے ہوگا لیکن یہ شروع میں ہی وہ بندہ آدھا دس گیا تھا اس کو پھر ہاتھ سے نکالا بندے کو تو یہ ہے جی مرڈ ویل کے نو آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کہ آپ کو پوری یہ جگہ دکھائی جائے بل بلے ٹائپ کے دیکھیں آپ نکل رہے ہیں اب یہ آپ کو پورا ریکارڈ کر کے دکھاؤں گا اور یہ ساری آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی باقاعدہ دور پہ اب ایک تھوڑا سا براؤنگ شوڑ بھی لیتے ہیں دکھاتے ہیں جی آپ کو بیو کہ بلکل سمجھتان کا بیو ہوں وہ کتنا خود بورت ہے اور کتنا زبردست ہے اور بہتری نیا کا جو ہے وہ منظر ہے تو چلیں روڈ نکالتے ہیں جی اس وقت آپ نے پورا دیکھ لیا میرے پیچھے جو مرد بولکینو ہے یہ بیسیکلی یہ کوئی ٹوریس پوائنٹ نہیں ہے کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی ہمارے پاس بلوچستان میں اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں اور اگر پورے بلوچستان میں سروے کریں تو بیشتر اسی جگہیں ہیں جہاں پر اس طرح کے آتش فشہ ٹائپ کی جو مرد بولکینو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ چونکہ محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری دیکھا کہ نورملی جو لوگ تھے ماضی میں وہ لوگ سیڑھیوں سے نہیں آتے تھے بلکہ وہ چڑھ کر آتے تھے اور پہلے روڈ بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے تو کچھے کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ بڑی دشوار ترین راستوں سے ہوتے ہوئے پیدل کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر آتے تھے اور آپ کے سامنے جی ہندو کمیونٹی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ابھی کراچی کے بیشتر لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر گائیڈر کے طور پر گائیڈر نے جس طرح سے کہا کہ آئیں ضرور آنے کے لئے کوئی منع نہیں ہے آپ کو رہنمائی بھی کریں گے مگر احتیاط بہت ضروری ہے تو اب آج کی ویڈیو کو اقتطام کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اگر بری لگی ہو تو بھی آپ بتائی دیں گے کوئی اس میں وہ تو ہے نہیں تو مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ